اب یہ لان کی فضیلت کیوئے تو یاد رکھیں موتمین ہو جائیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت کا فائدہ نہیں ہے اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ اہلِ بیت کی محبت ہی کا فائدہ ہے پس دونوں پر صحیح کیا ہے کہا جائے گا دونوں صحیح ہیں اہلِ بیت کی مبدت کا فائدہ ہے کب؟ کہ جب ان کے دشمنوں سے برات کی جائے اور اہلِ بیت کی محبت کا یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قاتل مقتول کو ایک ہی ساتھ کھڑا کر دیا ہے کہ جب بعض لوگ ہمارے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلانا شخص اہلِ بیت کے دفاع کر رہا ہے فلانا شخص اہلِ بیت کے ساتھ اگر دشمن اہلِ بیت کا بھی دفاع کر رہا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ مجبور ہیں اس کو ہم یوز کریں لیکن اللہ نہ کرے معذلہ 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 یہ کیفیت اپنے درمیان نہ آنے دیں کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا موڈرن یا یہ کہ علامت سمجھتے ہیں موڈریٹ ہونے کی مولانا آپ فضائل بیان کریں دوسروں سے کیا تعلق فضائل بھی ضروری ہے تاکہ بتایا جائے کہ اشرف الانبیاء کے جانشین کون ہیں مطائن بھی ضروری ہے تاکہ بتایا جائے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان میں یہ یہ نقائز تھے ان کی ان کی کوئی برابری نہیں ہے بتایا جائے کہ جن کے یہ فضائل ہیں ان سے دین لیا جائے بتایا جائے یعنی کہ یہ رضائل ہیں ان سے کچھ نہ لیا جائے اور اسی جانے توجہ دلائی مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہیں سے لے رہا ہے کسی اور گھر سے وہ باطل ہے یعنی ہمیں سب کچھ کہاں سے لینا ہے احرابیس سے یہ ہے تولہ وہ ہے تبرہ ہم انکار نہیں کر رہے اس سے زیادہ کوئی اور نہیں کھل کے بات کر سکتا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے اپنی تعداد کو کم کرانا ہے اپنی تعداد کو بڑھانا ہے کہ جب مثال دیتے ہیں خدا درجات بلند فرمائے اسماعیل جوبندی صاحب نے کتنے لوگوں کو شیعہ کیا فاتح ٹیکس اللہ نے کتنے لوگوں کو شیعہ کیا اسفتی جانی صاحب نے زقزاکی نے نائجیریا میں دس پندرہ لاکھ سے اوپر بات پہنچ گئی کروڑوں سے اوپر پہنچ گئی یہ بات ہو سالح الواردانی نے اور سودانی نے سودان میں شیعہ کیا لوگوں کو وہ شیعہ کیسے کیا ہے وہ شیعہ دلائل سے کیا ہے وہ شیعہ دلائل سے کیا ہے اب اگر اس کے لئے یاد رکھیں چند نوجوان بھی جمع ہو جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ بھئی ہم اس شخص کو یوں نہیں مانتے کہ اس میں یہ نقص تھا دلیل یہ خطاب یہ کہا جائے گا واقعا یہ آئمہ علیہ السلام کے خدمت کر رہا ہے یہ کہا جائے گا واقعا یہ شخص جو ہے وہ محب اہل بیعت ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ واقعا یہ شخص جو ہے وہ تبرہ بھی کر رہا ہے اور تبلہ بھی کر رہا ہے سلوات پونے برمحمد والے مہم